بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب نور الغدیر مرجع علی جہان تشیع آیت اللہ العلماء حاج سید صادق حسینی شیرازی داما ولہو کے آثار سے لی گئی چند باتیں اس کتاب میں مختصراً غدیر کی حقیقت اور برکات بیان کی گئی ہے آپ غدیر کو محب ایک واقعہ نہیں جانتے بلکہ ایک ایسی ثقافت جانتے ہیں کہ جو سندس حجری سے آج تک جاری ہے حضرت نے فرمایا کہ غدیر ایک پاکیزہ آئینہ ہے جو اخلاقی سیاسی اور سماجی نظریات کی عکاسی کرتا ہے اور اسلامی فکر و عمل کی واضح تصویر ہے جو کسی بھی تسلط اور لوگوں کی غلامی کے دروازے بند کر دیتا ہے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ غدیری ثقافت، عموی اور عباسی حکومت جیسی حکومتوں کے مکمل مخالفت میں کھڑی ہے موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ على محمد وآله الطیبین الطاهرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انجل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام حسین ٹی وی کی طرف سے پروگرام نور غدیر لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں مختلف نشستوں میں ہم نے آپ کی بارگاہ میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے کچھ فضائل بیان کیے تھے اور پھر ہم نے یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ خداوندِ خدوس نے اس آیتِ تبلیغ میں کیا ارشاد فرمایا ہے آئلانِ ولایتِ ولایتِ مولا علی علیہ السلام ہو چکا تھا پہلے ہی جیسے ہم نے آیتِ ولایت آپ کے سامنے تلاوت کی پہلی نشستوں میں سورہِ مائدہ کی آیت اس کے بعد یہ آیتِ تبلیغ کہ جس میں خداوندِ خدوس نے اپنی ولی کی ولایت کو بیان کیا ہے جس کا نام آیتِ تبلیغ ہے گویا کے کائنات میں جتنے مبلغین اپنا سامان لے کے تبلیغ کرنے جاتے ہیں ان کو بھی ایک پیغام ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سب سے اہم اور سب سے فضیلت والی تبلیغ اگر ہے تو ولایتِ علی ابنِ عبی طالب کی تبلیغ ہے کیوں؟ کیونکہ خداوندِ خدوس نے لفظ کہا ہے بلغ اے میرے حبیب پہنچاؤ تبلیغ کرو پہنچا دو تمام مسلمانوں پر اور پھر ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس کے پاس مولا علی علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے اس کی گویا کوئی عبادت قبول نہیں ہے خود رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی اگر کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہو اہد پہاڑ جتنا مال خداوندِ خدوس کی بارگاہ میں خرچ کر دے زکاة صدقہ دے دے اور نمازیں اتنی پڑھ لے کہ اس کی پیشانی پر داغ ہو جائیں نشان ہو جائیں اور رکو میں جھک کر عبادت کرتا رہے اتنی عبادت کرے کہ اس کی پیٹ جو ہے وہ بلکل جھک جائے اور روزیں اتنے رکھے کہ اس کا پیٹ اپنی پیٹ سے مل جائے پھر بھی رسول اللہ نے کہا کہ اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت تیری محبت نہیں ہے تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر پائے گا یہ ولایت علی ابن ابھی طالب یہ غدیر کا پیغام ہے کہ جس نے غدیر کو سمجھ لیا جس نے غدیر کے اس پیغام سے روشنی لے لی اس کی عبادات قبول ہیں اس کی محنتیں اس کی عزامتیں قبول ہیں تو غدیر کے اعلان کے بعد رسول اللہ نے جب اعلان غدیر کر دیا تو بڑے بڑے مسلمانوں نے مولا علی 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 جو لوگ میں نے ارز کیا تھا کہ کچھ لوگ اس تار میں ہیں اور یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ولایت سے مانا دوست ہی ہے تو جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا غدیر کی غدیر کی محفل سج چکی تو بعد میں مولا علی کے خیمے میں جا کر اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں بخن بخن یابن ابی طالب حتی مسلمانوں کے دوسرے خلیفے یہ جملے ملتے ہیں کہ مولا علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اور یہ جملے کہے بخن بخن لکیا علی اسبحت مولا ومولا کل مؤمن ومؤمنت اب یہاں پر کیا معنی نکالیں گے حدیث کے اور کیا معنی نکالیں گے یہاں پر خلیفہ دوم کے اس جملے کا کہ آئے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج کے بعد کیا مولا پہلے ان کے دوست نہیں تھے کیا مولا علی رسول اللہ کے دوست نہیں تھے کیا مولا علی تمام مومنین کے دوست نہیں تھے کیا مولا علی نے دوسری جنگیں کر کر مسلمانوں کو کفار سے آزاد نہیں کروایا اسلام کو آزاد نہیں کروایا اسلام کو روشن اور بلند اور بالا نہیں کیا تو کیا آج پھر کیوں مسلمان جو ہے وہ اگر دوستی ہی مراد تھی تو سوال یہ ہے کہ مولا علی پہلے ان مسلمانوں کے دوست نہیں تھے اور یہ آج خلیفہ دوم کیا مولا ومولا کل مؤمن مردوں کے تو آپ ولی بن ہی چکے ہیں خواتین کے بھی ولی آپ ہی ہیں تو کیا یہ کس دوستی کا ذکر ہو رہا ہے کس ولایت کا ذکر ہو رہا ہے میرے دوستو میں نے ارز کیا تھا کہ یہاں پر ولایت سے مراد اولا بتصرف ہے کہ جب مولا یہاں پر مولا علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے یہاں پر ایک حدیث ذکر کی ہے مرجع آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی صاحب نے اپنی کتاب نور غدیر میں جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نور غدیر کیس طرح پھیلا اور غدیر کی اہمیت کیا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا آیت اللہ العظمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ یہ غدیر سب سے بڑی عید غدیر ہے تو اسی حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا کیا عید الاضحہ عید الفطر اور جمعہ کے علاوہ کوئی اور عید بھی ہے مسلمانوں کی تو یہاں پر آیت اللہ العظمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعم بل آدموہا امام سعادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلکہ سب سے بڑی عید ہے ان عیدوں سے بڑی عید تو مولا نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور غدیر سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد موسیقی